بیاترہ ہو گئی ہم نے میڈیا اڈیا سے آپ کی ذمہ دار تھے بات کی اور پھر وہاں سے ہم کٹھور گئے کٹھور سے ہم میرے خیال سے ہم نے تین بجے سے تری فورٹی فائی تری ففٹی تک ہم نے وہاں پر پیدل دورہ کیا پھر ہمارے نومان روفل صاحب کے گھر میں ہم گئے وہاں پر تھوڑا بد لنچ کا چائے کا انظامت ہو کر کے نماز پڑے اور وہاں دلی آنے کے لیے جب ہم اس پلکوہ کے پاس جو ٹول گیٹ ہے وہاں پر ہم پہنچے ہمارے ساتھ چار گاڑیاں تھی ہماری گاڑی کے سامنے آہ حاجی صاحب کی ٹاٹا سفاری تھی جو پیچھے آپ کے اور ہماری گاڑی کے پیچھے اور دو فوشنر تھے تو جیسا ہم ٹول گیٹ کے خریب گاڑی سلو ہو جاتی ہے باریکیٹ ہوتا ہے تو ایک بڑی دھام سے آواز آئی تو ہم بولے کیا ہوا پھر دوسری آواز آئی تو ہمارے ساتھ جو گاڑی میں ہمارے دوست گاڑی چلا رہی تھی یامین خان نے بولے بھائی حملہ ہو رہا حملہ ہو رہا تو ہم ہماری گاڑی سے انہوں نے بڑی قویٹ تنکنگ سے اس گاڑی کو پوش کیا یہ سفاری کو اور وہاں سے نکلے پھر اور ایک آواز ہے جب ہم نکل رہے تھا ایک آواز آئی تو میرے خواہد ہے تین سے چار راؤنڈ کی فائرنگ ہوئی ہماری گاڑی کے لیف سائیڈ کے اوپر دو ہولز کے نشانے ایک گولی شاید اور ایک نشانے لیف سائیڈ مٹگارڈ کے اوپر ہم جب گاڑی سے آگے بڑے تو ہمارا کیونکہ ہماری گاڑی سے گاڑی کو ہم نے پوش کیا ہمارا رائٹ سائیڈ کا ٹیئر پمچر ہو گیا پھر ایک وہاں ایک فلائی آوور ہے وہاں پر گاڑی روک کر ہم اس گاڑی میں بڑھ گئے اور دلی کو آگے کیونکہ ہم کو لگا کہ رکی کر رہے تھے فالو کر رہے تھے ہم کو ہمارے جب یہ حملہ ہو رہا تھا ہمارے پیچھے جو فورچنر تھی جس میں ہمارے ایکس میئر ماجید تھے اس کے ڈرائیور نے ایک شوٹر پر گاڑی چلائی چڑھا دی ایک کپ جو ریڈ ہڈی پینا تھا دو لوگ تھے ریڈ ہڈی پینا تھا ایک وائٹ جیکٹ تو جو ریڈ ہڈی پینا تھا اس کے پر گاڑی چلائی اس کے پیر پر چلائی وہ گرا تو جو وائٹ جیکٹ پینا تھا وہ الٹھا ان دو فورچنر پر گولی چلایا تو اب ہماری تھوڑی دیر پہلے ایڈیشنل اس پی ماں سے جو ہیں ذمہ دار ان سے بات کیوں نے کہا کہ ہاں سر آمز جو استعمالہ وہ بھی ملا ہتیار بھی ملا اور ایک شوٹر پکڑا بھی گیا تو ہماری الیکشن کمیشن آف انڈیا سے یہ گزارش ہے کہ اس کی انڈیپنڈنٹ جانچ کروائی جائے اور یہ کون ہیں لوگ کس کا دماغ ہے اس کے پیچھے اور آخر کیوں یہ حملہ ہوا کس نے یہ کونسپریسی کی یہ جاننا بہت ضروری ہے سنیے اور ہم سٹیٹ گورنمنٹ اور موڈی گورنمنٹ دونوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ انڈیپنڈنٹ جانچ کروائیں اور اس کے پیچھے دماغ کس کا ہے آخر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹول گیٹ کے اوپر یہ لوگ چار چار رونڈ فائرنگ ایک سٹنگ ایم پی کے اوپر کرتے ہیں ہم تو الحمدللہ کچھ نہیں ہوا ہم کو خیریت سے ہیں مگر اللہ بچانا جب